سکول کے اندر ہمارے پاس کوئی کمرہ پروائیڈ نہیں ہے میں نے 2014 میں سیو صاحب سے بات کی آرمی کا چیو تھا سیو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ ریکوائرمنٹ دو ہم آپ کے سکول میں پھرنیجر دیں تو میں نے زیڈیو صاحب سے بات کی زیڈیو بدال صاحب تھا انہوں نے کہا ہم نے وہاں سے ایک لیٹر لکھا انہوں نے دیا اور میرے سکول میں تیس دسک ابھی تک ہیں جو کہ ہم یہاں نہیں لا سکتے اور لائیں اور لائیں رکھے کہاں ایسی یہ ہمارے پاس پرابلم ہے ہم نے انفرسٹرکچر کا ہمارے پاس سسٹم ہے میں نے ہر بار اپنے افسر سے اپنے زیڈیو صاحب سے یہ بات کی کہ ہمارے پاس بیٹھنے کے کوئی وسائل نہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ مقار ہے اس مقار میں ہم بیٹھتے ہیں آج کل جو ہے وہ بھی دوہب میں چلے گے وہاں جو ہے تالہ لگا ہے ہم مجبور ہیں اس پاس سے تو آپ کی میں مادم سے یہ آواز آگے پہنچانا چاہتا ہوں کہ جناب ہمارے سکول کو دیکھا جائے اور ہمارے سکول میں یہ سسٹم ہے ایک یہ درخت ہے یہ سکول ہے ہمارے بچے ہمارے دوزار چار میں سکول کھلا اور دوزار چار سے لے کے آئے تک ایک ہمارے ایک باتھروم بنایا ہم نے اچھی طریقے سے یہاں بغیر روڈ کنیکٹیوٹی کے وجہ سے ہم نے یہاں باتھروم اچھا بنایا اب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی وسائل آئے حاجی صاحب نے بات کی زیڈیو صاحب سے بات کی سیو صاحب سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک کمرہ جو ہے پروائیڈ کریں گے دو چار مینے کی تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس بڑی ہمیں پرابلوم آ رہی ہے بڑی مشکل آ رہی ہے تو اس لیے جناب سے رکاستے کہ ہماری یہ آواز آگے پہنچائے تاں کہ ہماری یہ سنوائی ہو جلائی کی گرمیاں جو ہے اسمان تلے سہ رہے ہیں بچوں کو دن میں گرمی کی ایسی شدت میں چکر آ رہے ہیں اور ناک سے کھون آ رہا ہے اب ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسا گورمنٹ کی طرح سے وسائل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ بچے کہیں بھی تعلیم حاصل کر سکیں یہاں پہ یہاں کی کوئی سنوائی نہیں ہے ہماری اس پنچائد کے اندر یہ ایک ایسا سکول ہے جس کے اندر کوئی بھی وسائل ایسا نہیں ہے یا درخت کے نیچے بچے بیٹھتے ہیں یا تو اس بالکل آسمان کے تلے دوپ میں یا برف اور بارش میں باہر رہتے ہیں اس کی شکایدہ ہم نے سیوریاسی کے پاس کئی بار کر چکے نہ یہاں پہ کسی زیڈیو صاحب کی توجہ ہے نہ یہاں پہ تحصیل دار صاحب دیکھتا ہے نہ یہاں پہ کمیشنر صاحب یہاں دیکھتا ہے کیا افسوس کی بات ہے انسو سنتالی سے ہمارا ہندوستان ازاد ہوا آج تک ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں اصول ہو رہا ہے اب ہم گزارش کرتے ہیں تمام ہندوستان کے جتنے بھی یہاں کے رینما ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس سکول کی طرف توجہ دیں اور ان معصوم بچوں کی طرف توجہ دیں تاکہ یہ بھی کچھ نہ کچھ وسائل پاس آئیں اور یہ یہاں تعلیم حاصل کر سکیں جناب ہم تاثیل مہر ڈسٹکریاسی سے بول رہے ہیں ہماری آواز جو ہے یہ کمیشنر صاحب کے پاس اور ڈریکٹر کے پاس پہنچنے چاہئے سیو ایڈیوکیشن کے پاس پہنچنے چاہئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز گورنر صاحب کے پاس بھی پہنچے ہمارے یہاں پہ تاثیل مہر میں پنچائت کنسولی سی وارڈ نمبر دو کے اندر ایک سکول جو عرصہ دو ہزار چار سے یہاں پہ تائنات کیا گیا ہے اس میں آج تک بچوں کے تعداد جو ہے بہت زیادہ تھی اب بچے جو ہیں گرمی کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے ہست مارچ تک بارش اور برہواری میں باہر بیٹھتے ہیں اور آج بھی یہ موقع ایسا ہے جو کہ مارچ سے چاہیے کہ یہاں سکول ہے تائنات ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں کیوں نہ کچھا ہی ملے جہاں ہمارے بچے بیٹھ سکیں پرابلم یہ ہے بیٹھنے کی پرابلم یہ ہے ہماری پڑھائی ضائع ہو رہی ہے فیفت کے آگے جانے کے بعد بچہ کیا کرے گا کہ وہ کہیں کہ نہیں رہے گا پھر بولیں گے گریب پڑھائی کرتا نہیں بلکہ کنڈیشن یہ ہے گورنمنٹ کرنے دیتی نہیں ہمیں ایسڈیم صاحب سے کہتے ہیں میں دوسرے دو ہفتے کے اندر ایسا نہ ہو سکے میں آپ کے دروازے پہ مہربانی ہے آپ کے دروازے پہ ان بچوں کو لے کر ہم عوام یہاں کی ہے جو ساتھ میں لے کر وہاں آ سکیں اس آنے سے پہلے ہمیں ہماری التجا ہے ریکویسٹ ہے کہ یہاں دیکھی جائے یہاں جواب دیا جائے کہ یہاں کی سکول ہے یا نہیں ہے ٹیچر بیٹھنے کے لیے ٹیچروں کوئی جگہ نہیں ہے جو ٹیچر کریں گے ایک کرسی اٹھا کے ان کو بھی چھووں میں لے کر بار بار جگہ جگہ گھومنا پڑتا ہے کیونکہ انسان ہے وہ کہاں بیٹھیں گے اس کو کوئی سزا تو نہیں ہے جی اسلام علیکم جناب میں تحصیل مہور دسٹک جیسی یہاں سکول جو ہے ایک پریمری سکول ہے وہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ انچائج سی بلاک سی میں پڑ رہا ہے وارڈ نمبر تین ہے جس کے اندر کے یہ خستہ حالی ایسی سکول کی کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پریمری کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر سیکس سیون ایرس ہے اس کے اندر جو ہے اتنی مجبوری ہے کہ اگر چھے دن تک لگتا بارش رہے گی تو چھے دن ان کو افسنٹی مارنی پڑے گی گھر پہ بیٹھنا پڑے گا جیسا کہ مانوہ ساون کا مہینہ ہے برسات ہے اگر برسات میں پندرہ دن ریگولر بارش ہوتی رہے گی پانچ سال کے بچے ہیں جو داخل کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پیڑ تھا جو اس کی پتے کٹے گئے ہیں اب بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں کوئی ہے نہیں ہے مکان مالک ہے جو یہاں کا مکان مالک وہ لہٰذا اندر رہنے کے لیے اجازت دیتا تھا لیکن آج وہ بھی ڈوک میں ہے جس کی وجہ سے بچے بلکل بہر بیٹھ سکتے ہیں ہمیں اگر چھوٹی یہاں پندرہ دن منانے پڑے تو منانے پڑتی ہے کیونکہ دیکھنے کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے سکول کی نہیں ہے کسی چیز کی نہیں ہے لہٰذا التجا اور مہربانی ہے آپ سب کی ہماری التجا یہی ہے کہ یہاں کی کنڈیشن بہرحال دیکھی جائے یہ خدا طرفی بارش ہے اس میں پندرہ دین کے بجائے بارہ دین آنا پڑے تو آنا پڑے گا کیونکہ ٹیچر کی اس میں کوئی نیا لاپروائی نہیں ہے کیونکہ وہ کہاں کرسی رکھیں گے کہاں پہ بیٹھیں گے کوئی ایسی نہیں ہے فیسلٹی جس کی وجہ سے پریشانی آتی ہے ہمیں بار بار ہم یہ دکھانے چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کنڈیشن دیکھو آپ کے وہاں بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں آئے چاہے بارہ پندرہ بچے ہیں آئیں گے بارہ پندرہ افسٹ رہ جائیں گے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں نکسیر نا زیڈیو صاحب سے خاص کر کر کے یہ اید جا ہے اگر ایک سائٹ چھوٹ میں بیٹھیں گے تو آدھے دوپ میں رائے جائیں گے اس کی پرابلم کی وجہ یہ ہے کہ چوبدہ سال ہو چکے ہیں جس چوبدہ سال کے اندر یہاں ایک لڑکا ایسا ہے کہ جس نے ٹویلس بھی کر دیا وہ پہلے یہاں پہ داخل ہوا تھا اسی گرونڈ میں اسی لیول پہ وہ بھی یہاں سے گیا فیفت پاس کر کے یا آگے ٹویلس میں جا چکا تین چار سال ہوگے اس نے ٹویلس کر دیا تو اب یہاں کی کنڈیشن ہے جو میں کہتا ہوں کہ گلاب گھڑ اور بلموتکور دور کی بات ہے یہ تحصیل کے بیچ کی بات ہے ایس ڈیم صاحب سے ریکویسٹ کرنے چاہتا ہوں جنرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو اس سے ریکویسٹ کرنے چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک ہفتی یا دو ہفتے کا ٹیم دیتے ہیں سر ہمارے سکول میں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں بہت ہی پریشانی ہمیں آ رہی ہے ہمارے بچے جو ہے دھوب کے سائے آسمان کے تلے نیچے بیٹھے ہیں یہ ایک سائے دار درکھت ہے اس درکھت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں ہمیں بہت پرابلم آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے اس واسطے ہم جناب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے آگے پہنچائے جا آپ کے مادم سے آگے پہنچائے تو تاکہ ہمارے سکول کے بارے میں ہمارے کوئیشنہ کچھ جو ہے کوئی کمرہ ملے جس کے وجہ سے ہمارے بچے جو ہے یہ کمرے کے اندر رہ سکیں اس لیے میں جناب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز آکے پہنچائے بلڈنگیں جو ہے نئی تعمیر ہو رہی ہیں اور یہاں کی طرف کوئی دھیان نہیں کیونکہ یہاں کے لوگ وی پی ایل انتوتا اور انپورنا کے لئے رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ نائنصافی کیوں ہیں اس کے بارے میں اجالہ ہونا چاہیے یہ ہماری ریکویسٹ جو ہے یہ جناب ایس ڈیم صاحب اور ہمارے ایجوگیشن کے سی او صاحب ڈرکٹر صاحب تک پہنچنے چاہیے اور اپنے بیسٹرگریاسی کے کمیشنر صاحب کو پہنچنے چاہیے خاص کر کے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس وقت جو ہے گورنمنٹ نہیں ہے تو ہمارا یہ مسئلہ گورنر صاحب تک پہنچنے چاہیے ہمیں امید بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اس دور میں ہمارا کوئی نہ کوئی حل ہو پائے یہ والوں کو ہم نے بلا کے لائے آپ کا آنے کا بڑا شکر گزار ہیں ہم ہماری یہاں کی یہ بچوں کی خستہ حالی دیکھ کے آپ ہمارے آواز خائل لیبل تک پہنچائیں کیونکہ ہمارے ساتھ بولنا انصافی ہو رہی ہے ہمارا سکول جو ہے یہ چودہ سال سے چلتا آ رہا ہے جس کے بچے اس وقت ففت پاس کر کے کہیں بچے جو ہے آگے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر یہاں پہ ابھی کوئی بلنگ نہیں جو سکول یہاں سے پیچھے چار سال بہت تائنات کیا گیا تھا وہاں پہ اس وقت ہائی سکول بن چکے ہیں بچے آپ کا نام کیا ہے بشارت حسین بشارت حسین تو آپ کو یہاں پہ کیا دکھتے آ رہی ہیں ہم کو بارش میں ہم باہر بیٹھتے ہیں دوپ میں بھی ہم باہر بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پانی وغیرہ ملتا ہے پینے کے لیے نہیں بلکل نہیں ملتا ہے گھر سے لاتے ہو تو آپ یہاں پہ بارش میں کیا کرتے ہو یہاں پہ بارش میں باہر بیٹھتے ہیں باہر بیٹھتے ہو کتاب بند رکھتے ہیں کتاب بند رکھتے ہیں بارش جب تیز ہو جاتی ہے بیٹھتے ہیں موسیقی 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 بلڈنگ پوری دے سکو ہماری انتجا ہے رکوشت ہے